فیرن لبلی کریم تو ہم سب ہی یوز کرتے ہیں اور برسوں سے اس پر ٹرسٹ بھی بہت کرتے ہیں تو فیرن لبلی کریم میں جسٹ ایک چیز ملائیں اور پندرہ سے بیس ادار والے فیشل کے ریزرز گھر پر اس پیک سے حاصل کریں فیرن لبلی کریم میں ایک چیز ملا کر اس کا فیس پیک بنا کر استعمال کریں اور اپنے چہرے کو چان سے بھی زیادہ روشن بنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہمارے دسترخانوں کو اسی کریں اور آپ کو ہمیشہ حسین اور جوان رکھیں آمین تو میں نے ریسنٹلی کمیونٹی پر ایک پول کریئٹ کیا تھا جس میں میں نے پوچھا تھا کہ آپ لوگوں کو زیادہ کس ویڈیو کی ضرورت ہے تو وہاں سب نے فیس وائٹننگ کی زیادہ ڈیمانڈ کی تو میں لے آئی ہوں آپ کے لئے ایک امیزنگ فیس وائٹننگ فیس پیک جس کو بنانا بہت ایزی ہے اور جس کے ریزلٹس بہت ہی امیزنگ ہے اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ نے فیرن لبلی کریم لینی ہے آپ چاہے تو ٹیوب لے لیں چاہے تو چھٹا جو ساشی آتا ہے اس کا وہ لے لیں آپ نے فیرن لبلی کریم کا ایک سے دو چمچ ہی یوز کرنا ہے فیرن لبلی کریم برسوں سے یوز ہوتی آ رہی ہے اور اس کے ریزلٹس امیزنگ ہیں اس کے کوئی سارٹفکس نہیں ہے اور اس کی جو انگریڈینٹس ہے اس میں کوئی بھی ایسا انگریڈینٹ یوز نہیں ہوا جو کہ آپ کے سکن پہ نقصان دے ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی ہارم فول انگریڈینٹ نہیں ہے اس لئے آپ کسی بھی ایچ کے ہیں آپ اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں فیرن لبلی کریم ہے جسٹ ہم نے ایک چیز ملانی ہے اور وہ ہے یہاں پر میدہ جی ہاں ہم یہاں پر میدہ ایڈ کریں گے اور میدہ آپ نے کبھی بھی وائٹننگ کے لئے نہیں یوز کیا ہوگا تو اب اس کو یوز کر کے لازمی دیکھ لے گا کوئی یہ راز نہیں بتاتا بلیف بھی اور نوٹ اس کے امیزنگ ریزلٹس آپ کو بھی شاکٹ کر دیں گے سو آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کرنا ہے تاکہ آپ بھی اپنے دھیر سارے پیسے بچا سکیں ایک سے دو چمچ آپ نے میدہ لینا ہے جتنا آپ فیس پیک بنا رہے ہیں اس کے اکورڈنگ لی آپ نے لینا ہے اس کے بعد یہاں پر ایک بھر کے چمچ آپ نے فیرن لبلی کریم کی لینی ہے اور دونوں ہی چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کر دینا ہے تو آج کے ٹائم پر ہمیں لوگوں کی زبان سے زیادہ گوگل پر بھروسہ ہوتا ہے تو آپ گوگل کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں میدہ آپ کے سکن کو برائٹن کرتا ہے ٹائننگ کو ریموف کرتا ہے اس کے علاوہ ایتلنی پگمنٹیشن ڈارک سپورٹ کو ختم کرتا ہے اس میں بہت زیادہ وائٹمنز پائے جاتے ہیں جو کہ کالیجن کی پروڈکشن کو تیز کرتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے آپ کی سکن پر رنکلز نہیں آتے رنکلز نہ آنے سے آپ ہمیشہ حسین اور جوان رہتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہم نے ایٹ کرنا ہے اس میں ایک ادد وائٹننگ کیپسول کیونکہ ہم اس کو وائٹننگ کیلئے بنا رہے ہیں تو وائٹننگ کیپسول ہم کیسے بھول سکتے ہیں یہ آپ کو کوسمیٹک شاپ سے کہیں سے بھی مل جاتا ہے ایک وائٹننگ کیپسول لے کے آپ نے اس کا جو اندر کا لیکوڈ ہے وہ اس میں اچھے سے ایٹ کرنا ہے اگین آپ نے تھوڑا سا مکس کرنا ہے چیزوں کو اس کے بعد ہم یہاں پر اس میں ایک اور اپنا انگریڈینٹ ایٹ کریں گے اور دو اور انگریڈینٹس ہیں اس کے بعد ہمارا یہ ایک امیزنگ فیس پیک ریڈی ہو جائے گا جب تک آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کر دیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں فرینڈز اور فیملی میں بھی شیئر کیا کریں میں آپ کے لئے ایسے ہی اچھی اچھی سستی 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 سی ریمیڈیز لاتی رہوں گی سو نیکسٹ ہمارا انگریڈینٹ ہے وائٹمن ای کیپسول اور یہ ایویون 400 ایم جی کیپسول ہے جو کیپکو میڈیکل سٹور سے مل جاتا ہے وائٹمن ہی آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے ماسٹرائز کرتا ہے سکن پہ گلو لے کر آتا ہے اور ساتھی ڈارک سکس کو ختم کرتا ہے سکن کو یوتفل اور گلوئنگ سکن بناتا ہے اس ہی کے ساتھ آپ کی جو سکن پہ پگمنٹیشن وغیرہ ہوتی ہے اس کو بھی ختم کرتا ہے اور انیون سکن ٹون کو ایون کرتا ہے گرمیوں کا سب سے بڑا مسئلہ جہاں جہاں آپ کے فیس پہ پسین آئے گا وہ سکن آپ کی بہت زیادہ ڈارک ہو جائے گی وہ پارٹ آپ کے فیس کا ڈارک ہو جائے گا سو یہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کی سکن انیون ہو جاتی ہے کہیں سے ڈارک کہیں سے لائٹ تو وائٹمن ای آپ کی سکن کو ایون تون کرتا ہے اور لاسٹ ہمارا پاورفل انگریڈینٹ ہے ملک آپ یہاں پہ اس کو ملک کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور یوگرٹ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں دونوں کنڈیشنز آپ یہاں پہ سن لیں جن کی بہت زیادہ آئلی سکن ہے وہ اس کو یوگرٹ کے ساتھ بنائیں گے جن کی نارمل ٹو ڈرائی سکن ہے وہ ملک کے ساتھ اس کا پیک بنائیں گے تھوڑا تھوڑا ملک ایٹ کرنا ہے اور اس کو اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے تک کہ کوئی لمس نہ بنیں اور اس کا کریمی سا ٹیکسچر آپ کے پاس ریڈی ہو جائے یہ فیس پیک آپ کے سکن کی تمام پرابلمز کو ختم کرے گا کہیں بھی آپ نے جانا ہے شادی میں جانا ہے کسی پارٹی ایونٹ میں جانا ہے اس سے پہلے اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں تو آپ کی سکن اکدم یونگر گلوئنگ یوتفل نظر آئے گی اور اس کے اوپر اگر آپ میک اپ کریں گے تو وہ بھی بہت ہی آرام سے سٹے کرے گا اور بہت پیارا میک اپ آپ کا لک آئے گا سو یہاں پہ مکس کرنے کے بعد ہماری ایک اچھی سی کریمی سی کنسسٹنسی تیار ہو گئی ہے یوز کرنے کے طریقہ بہت ہی سمپل ہے آپ نے اپنے فیس کو واش کرنا ہے اس کے بعد اچھے سے آپ نے فیس پہ لگانا ہے نیک پہ لگانا ہے اور آپ نے سکرابنگ کرنی ہے جی ہاں آپ نے بہت ہی اچھے سے آرام سے سکرابنگ کرنی ہے اپنے پورے فیس پہ پورے نیک پہ آپ نے اپنے ہینڈز پہ بھی لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو مساج کرنا ہے سکرپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ڈرائی ہونے کے لئے چھوڑنا ہے کیونکہ مساج بہت ضروری ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی سکن میں جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ فاسٹ ہوتی ہے اور جو بھی آپ کا پیک ہوتا ہے وہ آپ کے سکن میں بہت ہی اچھے سے پینیٹریٹ ہوتا ہے اور اس کے آپ کو امیزنگ ریزرز دیکھنے کو ملتے ہیں سو آپ نے اس طرح سے مساج کرنا ہے دین آپ نے چھوڑ دینا ہے اور 15 to 20 منٹس بعد آپ نے اس کو نارمل ٹیپ ہوتر سے واش کر لینا ہے میں یہاں پر آپ کو لائیو ریزرز بھی رکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈرائی ہو گیا ہے ڈرائی ہونے کے بعد بھی تھوڑا سا پانی لگا کے چاہیں تو اچھے سے آپ اس کو اپورڈ ڈائریکشن میں مساج کر سکتے ہیں کمپلیٹ ڈرائی ہو گیا ہے اب میں آپ کو واش کر کے اس کے ریزرز دکھاتی ہوں تو یہاں پر لائیو ریزرز آپ کے سامنے ہیں سکن اکدم سوفٹ ہو گئی تھی یقین مانے میں نے اس کو فیس پہ بھی جب اپلائے کیا تھا سکن اکدم سوفٹ ہو گئی تھی بلکل ایسا گئے تھا بیبی سوفٹ سکن ہے اس سکن پر گلو آپ چیک کر سکتے ہیں اکدم نکھار آ گیا ہے اور فریشنس آ جائے گیا آپ کی سکن پر سو آپ نے اس کو مرس ٹرائے کرنا ہے اور آپ اس کو ویک میں دو بار یوز کر سکتے ہیں بچے بڑے بڑھے سب اس کو یوز کر سکتے ہیں مرد حضرات بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے کوئی سائیڈ ایف ایکس نہیں ہے ملیں گے اگلی ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ